ہیلو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آس کے مکھے سمچار کی ویڈیو میں جہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی صبح سے لے کر شام تک کی ساری کے ساری بڑی خبریں مکھے سمچار بریکنگ نیوز اپڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو دوستو سیدھے چلتے ہیں آس کی پہلی بڑی خبر کی اور عمران خان نے فردی یدھ کی گیدر بھب کی کہا پاک ادھکرد کشمیر پر بھارت نے کچھ کیا تو پاکستان بھی ہے یدھ کے لیے تیار جہاں دوستو انتراراستے اس طرح پر اپنی بیجتی کرانے کے بعد بھی پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستان کے پردان منترے عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کو یدھ کی گیدر بھب کی دے دی ہے عمران خان نے پاکستان ادھکرد کشمیر کے معاملے میں کہا ہے کہ موڈی سرکار اگر پی او کے پر کچھ بھی کرے گی تو پاکستان بھی تیار رہے گا انہوں نے کہا کہ دو پرمانوس شکتیاں بھارت اور پاکستان میں یدھ ہوگا تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا دوستو اس طرح کی باتوں کے لیے پاکستانی پردان منتری کو آپ کیا صلاحہ دینا چاہیں گے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا پاکستان چین کی بڑھنے والی ہے مشکلیں تین ستمبر کو انڈین ائر فورس میں شامل ہوں گے اپاچے ہیلیکوپٹر جیان دوستو رکھ شا منتری راجنات سنگھ تین ستمبر کو امریکہ میں نرمت اپاچے اے ایچ سکسٹی فور ای اٹیک ہیلیکوپٹروں کو پنجاب کے پتھان کورٹ میں بھارتیہ وائیو سینہ میں شامل کریں گے بائیس ہیلیکوپٹروں میں سے پہلے چار کو یو ایس کمپنی بوئنگ نے 27 جلوئی کو وائیو سینہ کو سوپا تھا دوستو رکھ شا پروکتار لیفٹنینٹ کرنل دیویندر آنند نے بتایا کہ وائیو سینہ تین ستمبر کو پتھان کورٹ میں ایک سمہروں ایوزید کر رہی ہے ایر چیف مارشل بی ایس دھنووا اس کارکرم کے مکھے اتھیتی ہوں گے وائیو سینہ نے 2015 میں امریکی سرکار اور بوئنگ لیمیٹیڈ کے ساتھ 22 اپاچے ہیلیکوپٹر خریدنے کے لیے کونٹریکٹ کیا تھا یعنی کہ دوستو بھارت کی وائیو سکتی بڑھنے والی ہے اس سے پاکستان اور چین کو ضرور تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا موڈی سرکار کی بینکنگ کران تھی پنجاب نیشنل بینک اوریونٹل بینک آف کومیرس اور یونائٹڈ بینک ہوا مرزر جہاں دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو ویت منتری نرملا سیتا رمن نے آج بینکوں کے مرزر کا اعلان کر دیا ہے پریس کونفرنس کر انہوں نے کہا کہ پنجاب نیشنل بینک اوریونٹل بینک آف کومیرس اور یونائٹڈ بینک کو مرز کیا زارہ آئے مرزر کے بعد یہ ہے دیش کا دوسرا سب سے بڑا سارجنک شیطر کا بینک ہو جائے گا جس کا بجنس سترہ پوئنٹ پنچانویں لاکھ کروڑ روپے کا ہوگا دوستو کیندرہ اور سنڈیکینٹ بینک کا بھی مرزر کیا جائے گا دوستو ملی سوچنا کے انسار دیش میں اب صرف بارہ سرکاری بینک ہوں گے جن میں چار بڑے سرکاری بینکوں میں چھ چھوٹے بینکوں کا مرزر کیا جائے گا دوستو ویلائے کے بعد پنجاب نیشنل بینک دیش کا دوسرا سب سے بڑا بینک ہو جائے گا دوستو دیش کا پہلا سب سے بڑا بینک ایس بی آئی گروپ ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا عمران خان کی نئی چال شوشل میڈیا سے لوگوں کو برگلا رہا ہے پاکستان ناغالینڈ تک پہنچ رہا ہے زہر جیان دوستو جمہور کشمیر سے موڈی سرکار کی اور سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے زانے کے بعد سے پاکستان اس قدر بوکھلایا ہوا ہے کی اب بھارت کے خلاف نئی نئی شادیس رچ رہا ہے سنیقتراسٹر سے لے کر انہے منچوں پر انتر راشتے بے جتی کرانے کے بعد بھی پاکستان باز نہیں آ رہا ہے دوستو گرہ منترہ لے کے ستروں کے مطابط اب پاکستان سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو برگلا رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں ناغالینڈ کے اگروادیوں تک کو بھڑکا رہا ہے ساتھ ہی دوستو پاکستان سکھ سمودائے کے خلیستان سمرتھکوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کر بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا آئی این ایکس میڈیا کیس پی چتمبرم کی سی بی آئی ریمانڈ دو ستمبر تک بڑھائی گئی جہاں دوستو آئی این ایکس میڈیا ماملے میں پورو وطمانتری پی چتمبرم کی سی بی آئی حراست کو سوموار تک بڑھا دیا گیا ہے دوستو یہاں فیصلہ سکرووار کو یہاں کی ایک عدالت نے کیا اس دوران دوستو کینڈرے جیاج بیورو سی بی آئی کی طرف سے پیش ہوئے اترکت سولیسٹر جنرل کے ایم نٹراجن نے چتمبرم کی پانچ اور دنوں کی حراست کی مانگ کی چتمبرم کی ریمانڈ عودی شکرووار کو سماپت ہو گئی تھی جسے اب سوموار تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا ساؤدھان ایک کروڑ سے زیادہ کیش ویڈرول پر دینے ہوگے دو لاکھ روپے ایک ستمبر سے لاغو ہوگا نیا نیم جیہاں دوستو نگت لیندین کم کرنے کے لیے سرکار نے بڑا فینسلہ لیا ہے ایک ستمبر سے سال میں ایک کروڑ روپے سے زیادہ نگت لیندین پر دو فیزدی ٹی ڈی ایس کٹے گا یہ فینسلہ ایک ستمبر سے لاغو ہو جائے گا دوستو آپ کی زانکاری کے لیے بتا دیں ویت منتری نیرملا سیتا رامن نے بجٹ میں نگت لیندین پر ٹی ڈی ایس لگانے کی گھوشنا کی ہے جو کی ایک کروڑ پر دو پرسنٹ ہوگا یعنی کی ایک کروڑ کا اگر آپ نگت لیندین یا کیش ویڈرول کرتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپے کا ٹی ڈی ایس دینا ہوگا اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا موسم سماچار کئی زگوں پر ہوگی بھاری بارش جانیے آپ کے راجے کے موسم کا حال تو دوستو جانے آج کے موسم سماچار اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر دوستو آپ کو ابھی تک ہماری نیوز پسند آئی ہے تو اسے ایک چھوٹ ازا لائک ضرور دے دیں اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شک آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن لائک اور ڈسلائک کر کے اپنا وڈ ضرور دیجئے کیونکہ دوستو یہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اور اگر آپ لائک اور ڈسلائک کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں دوستو جان لیتے ہیں آج کے موسم سماچار دوستو انڈیان میٹلوزی ڈپارٹمنٹ ام نے بولٹن میں کہا ہے کہ ویدرب 36 گڑ گجرات کیرل اور ماہے میں الگ الگ اسطانوں پر بھاری سے ادھک موسیلہ دھار بھاریش ہونے کی سمبھاؤ ہونا ہے موسم بھاگ کے انصار بیہار جھار کھنڈ پشن بنگال سکیم اوڑیسا اسم اور میگھالے میں الگ الگ اسطانوں پر گرز کے ساتھ بارش ہونے کی پوری سمبھاؤ ہونا ہے وہیں دوستو پرائیویٹ موسم بتانے والی سنسطہ سکائی میٹ کے انصار دلی انسی آر کا موسم ایک بار پھر بدلنے والا ہے ستمبر کے پہلے ہفتے میں بارش کی سمبھاؤ ہونا ہے مانسون طرف ابھی دکشنی راجستان اور مدی پردیش شہ ہو کر گزر رہی ہے اب یہ اتر میں زائی گی اس کے علاوہ بنگال کی خادی پر ایک نم دباؤ کا شیطر بھی وکس دوستو موسم ویجیان ویجیان بھاگ یعنی انڈیان 24 گھنٹے میں بھاری بارش کی چیتہ 19 زاری کی ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا دیش بھر میں دکانوں میں دو اکٹوبر سے نہیں ملے گا سنگل یوز پلاسٹک سات کروڑ ویجیان کا ہے فینصلہ جیان دوستو دیش بھر کی دکانوں دو اکٹوبر سے سنگل یوز پلاسٹک ملنا مشکل ہو جائے گا دیلی سمیت دیش کے سات کروڑ ویجیان کرنے کا فینصلہ لیا ہے دوستو کیٹ نے ایک ستمبر سے پورے دیش میں لگ بک چالیس ہزار ٹرینڈ فیڈریشن چیمبر اور اسوشیشن کے ساتھ ایک راستے ویپی ابھیان شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سنگل یوز پلاسٹک کو روکنے کے لیے پردان منطری کا آہوان دیش کے سات کروڑ ویپاریوں تک پہنچ چکے ویپاری سامان کی پیکیزنگ اور سامان دینے کے لیے کپڑے یا جھوٹ کی تھیلیوں کا استعمال کریں سات اگرہ کو اپیل کریں کہ اپنے سات کپڑے یا جھوٹ کا تھیلہ لے کے آئے یعنی دوستو دو اکٹوبر کے بعد پولی تھیل پوری ترہ سے بند ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہ ہو اور پریابر پردوشن نہ فیلنے میں بھی سہی کرنا پیٹرول پرانے اسطر پر ہی ہے کائم جہاں دوستو کروڈویل کے بھو میں چل رہی معمولی اتار چڑھاو کے بیچ گھرے لوں بازار میں پیٹرول ڈیزل کے ریٹ میں نرمی بنی ہوئی ہے ڈلی میں دوستو آج پیٹرول کے ریٹ پرانے اسطر پر ہی کائم رہے وہیں دوستو ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل میں پانچ پیسے پرتی لٹر کے گرہ درج درج دلی میں آج ایک لٹر پیٹرول کی قیمت 72 روپیہ ایک پیسے پرتی لٹر رہی جبکہ ڈیزل کی قیمت پانچ پیسے گر کر 65 روپے 25 پیسے پرتی لٹر کے اسطر پر پہنچ گئی ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا سونا ہوا سستہ چاندی کی قیمت بھی ہوئی کم دلی سرافہ بازار میں بہم ملی دھاتوں کی مانگ پربھاویت ہوئی ہے اس وجہ سے سکرووار کو سونا 500 روپے کی گراوٹ کے ساتھ 40 آزار روپے کے ریکوڈ اسطر سے نیچے آکر 49 720 روپے پرتی دس گرام رہ گیا وہیں دوستو اکھل بھارتی سرافہ سنگ کے مطابعت برسپتی وار کو سونا 200 روپے کی تیزی کے ساتھ 40 220 روپے پرتی دس گرام کے سرو کالی اچھ اسطر کو چھو گیا تھا وہیں دوستو دوسری اور اکیو ایو ایم سکھ وین اینت پتاؤں کے کم اٹھاؤں کے کارن چاندی کی قیمت بھی 450 روپے کی حانی کے ساتھ 48 600 روپے پرتی کلو گرام پر بند ہوئی اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا GDP گروت ریٹ میں بھاری گراؤوٹ سات سالوں کے نیچ لے اسطر پر پہنچ گیا جی ہاں دوستو بھارت کے لیے آرث مورچے پر یہ اچھی خبر نہیں ہے دس کی وکاس در لگاتار فیزدی تھی وہیں دوستو ٹھیک ایک تیمہی پہلے یعنی 2018 کی آخری تیمہی میں آرث وکاس در 5.8 فیزدی پر تھی یعنی دوستو بھارت کی وکاس در لگاتار گرتی ہی جا رہی ہے یہ ایک چنتہ کا وشے ہے اس کے بعد دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کا انڈیا ورس ویسٹ انڈیز سیکنڈ ٹیسٹ ڈے ون ویسٹ انڈیز نے چونی گیند بازی بھاری برکم کھلالی بھی ہو گیا شامل جیہاں دوستو ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے یہاں سمیوہ پارک میدان میں بھارت شکروا شکروا بھارت میں پہلے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو ایک طرف مات دی تھی میز بان ٹیم اس میچ کو جیت سریز کا انت برابری کے ساتھ کرنا چاہے گی تو وہیں بھارت بھی اپنے وز اکرم کو برقرار رکھ جیت کے ساتھ سوہ دیش لوٹ نا چاہے گی وہیں دوستو اس میچ کے لئے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز نے اس میچ میں اپنے سب سے بھاری اور شاید یہ ویسو کا سب سے بھاری کرکیٹر بھی ہے کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے جیہاں ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے کھلالی زہار ہیمیلٹن کی زہار ہیمیلٹن کا وزن قریب 140 کلو ہے اور ان کی لمبائی 6 فٹ 4 انچ ہے وہیں دوستو بات کریں میچ کی تو میچ میں بھارت نے ویڈیو کو ریکوڈ کیے زانے تک 108 رن تین وکٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے کپتان ویرات کولی کریچ پر ٹکے ہوئے تھے تو دوستو یہ تھے آس کے مکھے سمачار اس کے بعد دوستو باری آتی ہے آس کے مائنڈ گویج کوشن کی جی دوستو ایک آسان سوال کا زواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں ایک ایف سی چینل کی اور سے آس کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے بولیوڈ فلم شولے کا سب سے پوپولر کریکٹر کون سا تھا جی ہاں دوستو جلدی سے کمنٹ بکس میں لکھ سرپرائز گفت جس کے انترگت موبائل فون انٹرنیٹ ٹول گیزرٹ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں دھنیواد وندی ماترم جے ہن جے بھارت